السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو شیر علی ٹی وی دوستو عیدے قربان کے نزدیک آتے ہی سبھی لوگ قربانی کے جانور خریدنے کے لیے منڈیوں کا رخ کرتے ہیں اور اسی سب کے چلتے چلتے اکثر مویشی منڈیوں میں جانور بے قابو ہو جاتے ہیں یا پھر اگر کسی بپرے ہوئے جانور اور اناری قسائی کا سامنا ہو جائے تو بھی حالات خراب ہو جاتے ہیں اس لیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں انٹرنیٹ پر موجود ایسی ویڈیوز جن میں جانوروں کو قابو کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو چلیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ جو پہلا ویڈیو کلیپ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک سرخ رنگ کے باری برکم بیل کو زبا کرنے کے لیے ٹائلو والے گھر میں باندھا جاتا ہے اور پھر ایک اناری قسائی اس کے پیرو میں رسی ڈالنے کے لیے اس کے قریب جاتا ہے دوستو جو ہی یہ قسائی اس بیل کے نزدیک جاتا ہے تو وہ اسے زور سے ٹانگ مار کے اسے زمین پر پھینک دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بیل اپنی باری جسامت کی وجہ سے ٹائلو پہ سلپ ہو کر خود بھی زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد شاید وہ بیل بھی ان قسائیوں کے قابو میں آ گیا ہوگا لیکن اس طرح کے باری برکم جانور سے ٹانگ مارنے کی توقع تو نہیں کی جا سکتی تو چلیے دوستو آپ بھی اس ویڈیو کو ملاحظہ کریں دوستو آپ جو ویڈیو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ اناری قسائی اپنا اناری پن دکھاتے ہوئے ایک بیل کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں جسے دیکھنے کے لیے اس علاقے کے سب ہی بچے اور بڑے لوگ جمع ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ بیل کو زمین پر گراتے یہ بیل ان سے اپنی رسیاں شروعاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس کے پیچھے سب ہی لوگ اور بچے اپنے کیمرہ زون کر کے اس کی ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں یہ تو نہیں دکھایا گیا کہ انہوں نے اس بیل کو کیسے کابو کیا لیکن یہ سین واقعی مزیدار تھا تو چلیئے آپ بھی اسے دیکھ کر انجائے کریں موسیقی دوستو اب جو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک موٹے تازے بیل کو مختلف رسیوں کے ساتھ ایک گلی میں باندھا گیا ہے اور اس کی ٹانگ کو بھی ایک رسی کے ساتھ باندھا گیا ہے اور ایک کسائی ڈنڈا پکر کے مسلسل اسے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ بیل ان کے کابو میں نہیں آتا اور پھر وہ کسائی اس کی ٹانگ والی رسی کو گیٹ کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اور پھر اس رسی کو مسلسل ٹائٹ کر کے اس بیل کو مزید ٹانگ کیا جاتا ہے لیکن یہ بیل رسی والی ٹانگ کو مسلسل ہلا کر اپنی ٹانگ چھروانے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر کچھ دیر کے بعد رسی ٹائٹ ہونے کی وجہ سے یہ بیل زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور اسے کابو کرنے کے لیے سب ہی لوگ آگے بڑھتے ہیں تو یہ فوراں سے اٹھ کر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے لیکن دوستو پھر کچھ دیر کے بعد یہ کسائی اس کی دوسری ٹانگ میں بھی رسی ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر اس کی دم اور دونوں رسیوں کو کھینچ کر اسے زمین پر گرانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور سب ہی لوگ اس کے اوپر جا کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن یہ بیل پھر سے اپنا پورا زور لگاتا ہے اور دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو چلیے دوستو آپ بھی اس فنی ویڈیو کو دیکھیں اور اسے انجوائے کریں موسیقی دوستو اب یہ جو ویڈیو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سفید رنگ کے ایک خوبصورت بیل کو زبا کرنے کے لیے ایک اناری کسائی اس کی اگلی ٹانگوں میں رسی باندنے لگتا ہے تو یہ بیل اچھل کر اپنی ٹانگیں کھول لیتا ہے لیکن دو لوگ اسے آگے سے پکر کر رکھتے ہیں اور پھر یہ تیسرا کسائی اس کی رسی کو مزید ٹائٹ کرتا ہے دوستو پھر یہ اناری کسائی اس کے پیٹ کے اردگرد ایک رسی کو باندتے ہیں تاکہ یہ بیل ان کے قابو میں آ سکے لیکن پھر جب یہ اس کی پونچ کو پکر کر اسے نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بیل ان سے بے قابو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی رسی بھی ٹوٹ جاتی ہے اور یہ قریب کھڑی ایک موٹر سائیکل کو بھی نیچے گرا دیتا ہے اور پھر یہ سبھی لوگ آگے بھر کے اسے نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ بیل ان سے اپنی رسیاں چھروا کر سیدھا بھاگ جاتا ہے اور محلے کے سبھی بچے بھی اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں تو چلیے دوستو آپ بھی اس کلپ کو انجوائے کریں دوستو اس لیے کہا راتاں باندھو اس لیے کہا راتاں خلاص مالک جائیں گے نا حدیو اڈیو 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 موسیقی دوستو اب یہ جو ویڈیو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک اناری کسائی جب بیل کو گھرانے کے لیے رسی ڈالنے لگتا ہے تو یہ بیل اس کے موہ پر ایک زوردہ ٹانگ مارتا ہے جس کی وجہ سے یہ کسائی بہت دور جا کے گٹتا ہے دوستو یقیناً اس کسائی نے اپنی پوری زندگی میں اتنی زبردست ٹانگ نہیں کھائی ہوگی تو چلیے آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں دوستو اب یہ جو لازٹ کلپ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں ایک بزرگ آدمی نے ایک بیل کو پکرا ہوا ہے جس کی اگلی دونوں ٹانگیں بندی ہوئی ہیں اور ایک شخص اس کی پچھلی ٹانگوں کو باندھنے لگتا ہے تو یہ بیل بے کابو ہو جاتا ہے اور اس شخص کو اپنی پیٹ کے ساتھ قریب مجود پانی میں پھینک دیتا ہے لیکن اس سے بھی فنی بات یہ ہے کہ یہ بیل اس بزرگ آدمی سے بھی نہیں سنبھالا جاتا اور یہ خود بھی اس پانی میں گر جاتا ہے تو چلیے دوستو آپ بھی اس فنی ویڈیو کلپ کو انجوئے دوستو آپ کو ان میں سے کونسا ویڈیو کلپ سب سے زیادہ پسند آیا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر اپ ڈیٹ وقت پر مل سکے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ نگے بان